اعوذ باللہ السمین العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفره المنع والجمود ولا یقدیه الاعتاو والجود اذ کلو معتن منتقس سواه وکلو مانع مضموم ما خلاه وَالْمَنَّانُ بِفَوَاوِدِ النِّعَمْ وَعَوَاوِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمْ مَقْتَلَفْ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَقْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالِ وَلَا كَانَا فِي مَكَانٍ فَيَجُوذَ عَلَيْهِ الْانْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَا سَيَّدْ يَسْلِمْ مَا فِي الْوُجُودِ سِرَّ اللَّهُ فِي كُلِّ مَوْجُودُ نُقْتَ دَائِرَةِ الْوُجُودِ صَاحِبِ اللَّوَاءِ الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ اَبِ الْقَاطِمِ الْعَامَةِ اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالْتَحْرَا هُمْ تَطْحِيرًا اَمَّا عَبْعَدُ بَغَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعْلَى اَلَا فِي مَحْكَمِ قِتَابِ الْحَكِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ بَلْ يَوْمَ الْآخِرَا وَذَكَرَ اللَّهُ كَسِيرًا اُسْوَةِ رَسُولِ اور قرآن کے عنوان پر آپ ساتویں تقریر سن رہے ہیں اور جہاں جہاں ریلے کے ذریعے یہ آواز جا رہی ہے وہاں یہ عرض ہے کہ وہ سلسلہ فکر جس کا آغاز رضویہ کولونی میں ہوا تھا اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اسی سلسلہ فکر کو پیش نظر رکھ کر یہ ضروری سمجھا گیا کہ اسلام کے مرکزی کردار اسلام کی روح اسلام کی جان اسلام کا دل اسلام کا خال احمد مشتبہ و محمد مطفیق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر ایک نظر ڈالی جائے کہ اسلام کی تاریخ نے اس عصوہ حسنہ کو کس طرح سے پیش کیا ہے اور قرآن میں اس عصوہ حسنہ کا کیا مقام ہے ظاہر ہے کہ اب تک ان تمام مباحث سے یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ تاریخ لکھوانے والی طاقتیں ہیں تاریخ پر متصرف قوتیں ہیں تاریخ کو تدوین کرنے والا جبر و استبداد اور معرقین کو اپنے چشم و عبرو کی حرکت پر متحرک رکھنے والا ظلم کبھی اس بات کا کھاہا نہیں تھا کہ اسلام میں کسی ایک شخصیت کو کو کوئی ایسا بلند مقام دیا جائے کہ جس مقام کی بلندی پر نظر جانے کے بعد اس کی امت کے دوسرے انسان اس سطح سے گرے ہوئے نظر آئے ہیں یہ حکومتوں کو پسند نہیں تھا اس لیے حکومتوں نے اسلام کی تاریخ کو تو قہل مسلمانوں کی تاریخ کی صورت میں پیش کیا جس میں بزادت قد اسلام سے کوئی ربط نہیں تھا اور مسلمانوں کی تاریخ کو اس کی تدوین کو غیر ملکی معرخوں نے بھی پسند کیا اس واسطے کہ ان کو اگر اسی فریب میں رکھا جائے کہ یہ تمہاری تاریخ ہے تو ان کی فکر کی ترقیان یقیناً رک جائیں گی اس لیے انگریزوں کی دو سو برس کی ہماری غلامی نے ہم کو جو تاریخ اسلام پڑھنے کا موقع دیا تو وہ اسلام کے مسائل یا اسلام کے حقیقی اشخاص و افراد کی تاریخ نہیں تھی بلکہ وہ ظلم و جبر و استبداد و نقوت و تکبر و طبقت و حکومت و عیش پرستی کے وہ مظاہرے تھے کہ جہاں سلطنت کے تعلق سے یہ مظاہرے ناگزیر ہو جاتے ہیں اس کو تاریخ اسلام کی صورت میں پیش کیا ہم نے وضاہت کی کہ یہ غلطی ہوئی اور اب جبکہ فکر آزاد کے ساتھ ملت اسلامیہ پاکستان انگڑائیاں لے رہی ہے ایسے موقع پر بے فکر ہو کر بے خوف ہو کر کسی کے روب میں نہ کر اب کوئی تاریخ اسلام لکھے اور وحدت تکوین سے شروع کرے وحدت عالم سے شروع کرے توحید کے اپلیکیشن سے شروع کرے کہ توحید کا اطلاق انسانوں کے لئے کیا تقاضہ رکھتا ہے اور پھر لطف الہی پا گفتگو کرے اس کے عدل پا گفتگو کرے کائنات کے نظام عدل پا گفتگو کرے سوشیل جسٹس پا گفتگو بعد رہے گی یونیورسل جسٹس پا گفتگو کرے عالمینی عدل پا گفتگو کرے اور اس کے بعد یہ بتلائے کہ ارسال رسول کا طریقہ کیا تھا سلسلہ ہدایت کا طریقہ کیا تھا اسلام آدم کے دور میں کیا تھا نوح کے دور میں کیا تھا ابراہیم کے دور میں کیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں کیا تھا اسلام کی تاریخ کو کہاں سے شروع ہونا چاہیے اب تو ملت آزاد ہے نا اب تو غلام نہیں ہے اب تو ملت کو بے قوف ہو کر لکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ اس شان سے لکھی جاتی ہے لیکن اب بھی جو دل کے گوشے میں ایک چھپا ہوا شبہ ہے وہ یہی ہے کہ فطرت انسان تو نہیں بدلینا فطرت انسان تو نہیں بدلینا جہاں جہاں حکومتوں کی حوض جائے گی تاریخ اسلام اس شان سے لکھی ہی نہ جا سکے گی جہاں جہاں اقتدار کی عوض جائے گی تاریخ اسلام کو اس شان سے لکھا ہی نہ جا سکے گا کہ اس میں ایک ایسے شخص کا تصور درمیان میں آئے کہ جہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب زندگی زندگی کا ہر گوشہ کنٹرولڈ ہو یہ کل کی گفتگو تھی یعنی جس پر پوری پوری نگرانی ہو رہی ہو فَذْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ اِنَّكَ بِعَعْيُنَنَا اپنے رب کے احکام کا انتظار کیا کر تجھ پر ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں جس رسول کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہے جس رسول کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہے اور جس رسول کی تعریف یوں کی مَا تَكُونَ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَعْمْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودَا تم کسی حال میں رہو تم کسی رنگ میں رہو تم قرآن کی تلاوت کرو یا کوئی عمل کرو ہماری نگاہیں تم پلدی ہوئی ہیں ہم تم کو دیکھ رہے ہیں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں غلطی کا امکان نہیں ہے سہو کا امکان نہیں ہے خطہ کا امکان نہیں ہے لغزش کا امکان نہیں ہے مَا تَكُونَ فِي شَانٍ تُو جس حال میں رہے جس حال میں رہے ہماری مرضی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہماری مرضی کے پیش نظر کام کر رہا ہے تو یہ سورہ یونس کی آیت بھی آپ سن چکے اور اس کے بعد آپ نے سورہ جن کی بھی آیت کو سنا میں ذرا آسائے آدھا کر رہا ہوں اپنے گزشتہ تقریروں کا اس لئے کہ آنے والی تینوں تقریروں میں یقیناً مجھے بعض اہم نتائج تک پہنچنا ہے تاکہ اس کے بعد کی تقریریں درست ہو جائیں سورتحال یہ ہے کہ بہتروں سورہ قرآن مدید کا اور اس کی آخری آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ عالم الغیب فَلَا يُظْهِرْ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ غَيْبِ کا عالم اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اس پر جس کو رسولوں میں مرتضا کر لے فَإِنَّهُ يَسْلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَئِهِ وَمِنْ قَلْفِهِ رَسَدًا وہ اس کے داہنے بائیں سامنے پیچھے رسد لگا دیتا ہے نگرانی خائم کر دیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے جب غیب کا علم دیتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا صرف کیا ہوگا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرے گا یہ بھی دیکھتا ہے کہ غیب کی باتیں بتلا رہے ہیں کتنی دور تک خیامت تک کی باتیں بتلا رہے ہیں معلوم نہیں بیجا کچھ کہ دے معلوم نہیں بے وقت کچھ کہ دے نہیں ہماری نگرانی ہے ہم نے جان کر پہچان کر سوچ کر ظرف کو دیکھ کر استعداد کو دیکھ کر خابلیت کو دیکھ کر اتنی ساری باتیں بتلا دیں کہ وہ ممبر پر جا کے یہ کہے کہ انا وساعتو کا ہاتین یہ پیغمبر کی حدیث ہے صحیح بقاری میں دو مرتبہ صحیح مسلم میں تین مرتبہ اور ہمارے پاس کئی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے کہ میں اور قیامت اس طرح سے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں فعشارہ الہ اور اپنے دونوں املیوں کی طرف ملا کے اشارہ کیا کہ دیکھو میں اور قیامت اس طرح سے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو جہاں قیامت اتن قدر نزدیک ہو جہاں علم نبی سے قیامت اس قدر نزدیک ہو وہاں کس قدر ذمہ داری ہے ذمہ داری ہے کہ ہزاروں سال پہلے کوئی لفظ بے جا بے موقع زبان سے نہ نکلے صرف غلط نہ ہو اتنی نگرانی اور اس قدر کنٹرول کے بعد قدر کی تقریر کا آخری حصہ اس قدر کنٹرول کے بعد کہ اس کی مرضی رب کی مرضی وہ مٹھی مٹی پھیکے اس سے نہیں پھیکی اللہ نے اس کو پھیکا ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رمان تُو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھیکی ہم نے اس پھیکا ہے اس مٹی کو جہاں اس قدر قربت کہ انہ الذین یبایعون کہ انما یبایعون اللہ یہ تیرے ہاتھ بیعت نہیں کر رہے ہمارے ہاتھ بیعت کر رہے اتنی نزدے کی اتنی قربت اور اس کے بعد یہ اختیار دیا یہ اختیار دیا کل گل تو یہی تھی اب اعدا ہو رہا ہے اور اس منزل سے ہم آگے بڑھیں گے یہ اختیار دیا ہے قُل حاضحی سبیلی اب تم کہو اے رسول یہ راستہ میرا ہے سبیلی اللہ کا نہیں یہ نہیں کہ حکم الہی سے کہہ رہا ہوں حاضحی سبیلی یہ میرا راستہ قُل حاضحی سبیلی ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں ادعو میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف اللہ بصیرت انا ومن اتبانی اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے یہ بصیرت رسول ہے یعنی اتنے کنٹرول کے بعد پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ یہ سبیلِ الہی ہے پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ یہ حکمِ الہی ہے پیغمبر کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ میرا ہے میری بصیرت ہے یہ راستہ میرا ہے یہ میری بصیرت ہے تو آپ نے دیکھا تاریخ اسلام میں یہ مقام کتنا بلند ہے کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ میری بصیرت ہے میں بلا رہا ہوں اور فقط یہی نہیں اور اسی طرح سے میری پیروی کرنے والوں کی بصیرت بھی ہوگی وہ بھی دعوت دیں گے یہ سورہ یوسف کی آیت ہے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي عَدْءُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرتٍ عَنَى وَمَنِ تَبْعَنِي اور جو میری پیروی کرے جو میرا ساتھ دے جو میرے ساتھ ساتھ رہے میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں عَدْعُو إِلَى اللَّهِ میں دعوت دے رہا ہوں اب گفتگو یہاں سے شروع ہوگی ایک بات یاد رکھئے بدوِ انسانیت سے کل ذرا سا اشارہ کیا تھا اب تفصیل بدوِ انسانیت سے شیطان کی نیت یہ ہے کہ وہ اس تصرف کو اس اقتدار کو بیکار ثابت کرے جو تصرف و اقتدار اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف سے اپنا نائب بنا کر عطا کیا ہے یہ کوشش ہے شیطان شیطان کی پوری کوشش ہے سجدہ نہیں کرتا ہے آدم کو اس لیے کہ آدم کی بزرگی کو نہیں مانتا آپ نے دیکھا شیطنت ہی یہ ہے کہ کوئی انسان کی عظمت کو نہ مانے یہ شیطنت ہے وہ تاریخ اسلام کا لکھنے والا ہو یا کوئی اور یہ شیطنت ہے کہ کوئی انسان کی عظمت کو نہ مانتا ہے حکم دیا کہ سجدہ کا اس نے کہا کہ نہیں میں اس سے افضل ہوں اس نے کہا میں بہکاؤں گا مجھے محلت دے دے محلت مل گئی محلت مل گئی اور میری اس محرم کی مسلسل تقریروں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ محلت اور حکومت یہ دونوں ایک ہی معنی ہیں جس کو دنیا کی حکومت ملتی ہے اس کو حکومت نہ سمجھو محلت سمجھو صرف محلت ہے انتہان کے لئے جس کسی کو جہاں کہیں حکومت دنیا ملی محلت ملی اور یہ شہزادی زینب کا استدلال ہے شام کے دربار کہ یزید حکومت سمجھ رہا ہے یہ محلت ہے یہ محلت ہے اور یہ محلت آزمائش کے لئے تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ ظاہری حکومت ظاہری وجاہت ظاہری عز و افتقار و جاہو حشم و خدم سے انسان کو اس انسان سے برگشتہ قاتل کر دے جس انسان کو اللہ نے اپنی طرف سے وہ اقتدار کل عطا کیا ہو کہ جس اقتدار کل کی روح روان دعوت الالحق ہے لیکن سمجھنے کوئی یعنی اقتدار دیا فقط یہ اقتدار دیا کہ بندوں کو بھلاو موسیٰ موسیٰ نے کیا کیا موسیٰ نے یہی کیا کہ فراؤن کے دربار میں آئے جب اپنے موجزے انہوں نے دکھ لائے تو آواز دی فراؤن ادو الیہ عباد اللہ اللہ کے بندوں کو واپس کر دے یہ ان کی گردنوں میں جو تیرا طوق غلامی پڑا ہوا ہے اس کو نکال ربوبیت کی راہ میں لے جانا ہے ادو الیہ عباد اللہ ادا کر دے واپس کر دے اللہ کے بندوں کو انی لکم رسولون امین میں رسول بھی ہوں امین بھی ہوں تو یہ دعوت کا راز یہ ہے کہ بندگانِ الٰہی کو سراتِ مستقیم پر ڈال دیا جائے اور اس طرح سے یہ دعوت یہ دعوت ہر کسو ناکس کے لیے نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں یہ دعوت ہر کسو ناکس کے لیے نہیں ہے اسلام دعوت ہے تاریخ اسلام تاریخِ دعوت الالحق ہے مگر وہ دعوت اس وقت تک قابلِ قبول نہیں ہے جب تک کہ ایزن نہ ہو یعنی جب تک ایزن نہ ہو جب تک بندہ معزون نہ ہو میم علف زال واو نون یعنی جس کو ایزن ملے اور اسی مقام پر اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہی رسول ہم نے تجھ کو شاہد بنا کے بھیجاو مبشر بنا کے بھیجاو اور نظیر بنا کے بھیجاو نعرہ سلوات ہنر صلی اللہ کا شاہد وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اِذن کے ساتھ تجھے اِذن دیا گیا بِعِذْنِهِ وہ سرہ ہو جب وہ نہیں رہا تجھ کو چمکتا ہوا چراغ بنایا روشن جراغ بنایا روشن آفتاب بنایا تو وہ دعوت دیتا ہے اِذن کے ساتھ شیطان کی دعوت ہے بغیرِ اِذن اگر یہ فرق ذہن میں رہے تو پتا چل جائے گا کہ نیابتِ عظماءِ الہی کیا ہے اور شیطنت کی فطرت کیا ہے شیطان بھی دعوت دیتا ہے سورہِ ابراہیم چودوان سورہ قرآن کا وَلَمَّا قُزَيَ الْعَامْرِ اور جب سارے فیصلے ہو گئے قیامت کے میدان میں وَلَمَّا قُزَيَ الْعَامْرِ جب سارا حکم ہمارا فیصلہ پا چکا سارے منازل بزر چکے قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزَيَ الْعَامْرِ قَالَ الشَّيْطَانُ شاواز دی شیطان قَالَ الشَّيْطَانُ اور جو وعدہ میں نے کیا وہ جھوٹا تھا مَا قَالَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانُ مَیْرَا تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا اِلَّا اب یہ اِلَّا کو دیکھئے اور تقریر کو سمجھئے مَا قَالَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانُ مُجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا اِلَّا اَن دَعَوْتُكُمْ مگر یہی کہ میں تم کو دعوت دوں میں تم کو پکاروں میں تم کو بھلاؤں اِلَّا اَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میں نے تم کو آواز دی تم دوڑ کے آگئے مَا قَالَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ اِلَّا عَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میں نے تم کو دعوت دی تم فوراں آگئے فَلَا تَلُومُونِ اب مجھے ملامت نہ کرنا وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں کو ملامت کرنا مَا عَنَا بِمُسْرِقِكُمْ وَمَا عَنْتُمْ بِمُسْرِقِيَ نہ تم آج میرے مددگار نہ میں آج تمہارا مددگار تو آپ نے دیکھا کہ آقرِ دن وہ اعلان کرنے والا ہے کہ دعوت میری بھی تھی اور تم آئے میری دعوت پر مگر اس دعوت میں اِذن نہیں تھا اور ادھر قرآن کہہ رہا تھا عجیبو دائی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کو لبائک کہو بہت غور سے سنیئے آیتیں یا ایو یہ سورہ انفال یا ایوہ الذین آمن استجیبو لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کا رسول دعوت دے دوڑو لبائک کہو کیوں لما یحییکم تاکہ تم گو زندگی ملے یا ایوہ الذین آمن استجیبو لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحییکمْ اللہ اور اس کا رسول دعوت دے تو تم لبائک کہو لبائک کہو اور سنو زندگی ملے گی زندگی عطا ہوگی نبی کی آواز میں نبی کی دعوت میں نبی کے پکارنے میں حیات ہے حیات ہے تو دعوتِ رسول کے لیے دعوتِ رسول کے لیے اس زندگیِ رسول کو سامنے رکھنا ہے اس اسوہِ رسول کو سامنے رکھنا ہے کہ جو اسوہِ رسول مجسم ہو کر یہ آواز دے کہ راستہ میرا ہے آؤ آؤ میں بلا رہا ہوں راستہ میرا ہے تو اب ہم آپ یا سارا عالمِ اسلام سبیلِ رسول پر ہے بہت عجیم گفت سبیلِ رسول پر ہے اور سبیلِ رسول سے روح گردانی اسلام نہیں آئے کہہ دو یہ میرا راستہ ہے ادعو میں بلا رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف اللہ بصیرتِ انا جو بصیرت مجھے حاصل ہے دیکھا آپ نے اب بصیرت پہ ناز ہے اب دعوت کی گفتگو ہے اب اپنے راستے کا اعلان ہے یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں یہ باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہاں ایک نقطہ ہے اس نقطے گتائے کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ رسول خواہش نفس سے بات نہیں کرتا یہ گویا ہماری اردو زبان کی کمائیگی ہے عربی کے مقابل میں اور بے بضاعتی ہے کہ جب ہم کو الفاظ نہیں ملتے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح کے الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہیں کہ رسول خواہش نفس سے بات نہیں کرتا یہ خواہش نفس ترجمہ کس کا کیا ہوا کا وما ینتقو ان الہوا ہوا ہوا خواہش نفس نہیں ہے ہوا کے معنی مفاداتِ ذاتی مسلحتِ وقتی فائدہ دوسروں کی مذرت اپنا اقتدار ہوا اقتیار ہوا حوص کے ساتھ ہے ہوا کو سمجھنے ہو حوص کو سمجھو ہوا 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 کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کو دیکھے وہاں نفس کی گفتگو نہیں ہے وہاں فائدے کی ذاتی فائدہ اس لیے یہ اللفظ قاہش نفس پہ میں آپ کو زور دے رہا ہوں کہ رسول کا نفس تو بکا ہوا ہے نا بہت خواست ان اللہ اشترا من المومنین انفوسہم وانوالہم اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے ان کے اموال کو خرید لیا ہے تو یہ بکا ہوا نفس ہے اس کی جو قاہش ہے اللہ کی قاہش ہے آپ نے دیکھیں 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 رسول قاہش نفس سے بات نہیں کرتا غلط ہے رسول ہوا ہوا سے دور ہے ہوا سے دور ہے ذاتی مفادات نہیں ہے اس کے لیے مسلحت وقتی نہیں ہے مسلحت زمانی نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عائب بنے ورنہ اس کا نفس ہے رسول کا نفس ہے اور حدیث نور تو یہ ہے کہ جب ذات واجب نے قطعی مرتبت کو بنایا تو اس کو مجسم عقل بنایا مجسم عقل بنایا اور اس کو جب مجسم عقل بنایا تو عقل نے چاہا کہ میرے لئے نفس عطا ہو تو اس کو نفس دیا علم تو نبی عقل ہے نفس نبی علم ہے نبی عقل ہے نفس نبی علم ہے اور قاہش نفس وقاہش علم ہے یعنی وہی قاہش ہے جو بصیرت ہے تمہاری کوئی قاہش نہیں ہے مگر وہی قاہش ہے جو ہماری قاہش ہے اب دیکھا آپ نے وما ینتقو عن الہوا کی تفصیل اگر کوئی یہ کرے کہ رسول قاہش نفس بات نہیں کرتا تو غلط ہے رسول میں مفادات ذاتی مفادات شخصی مفادات زمانی مسالح وقتی مسالح مکانی یہ نہیں ہے رسول میں ہوا سمئی ہے مگر رسول کا ایک نفس ہے اس نفس کی ایک جگہ ہو جائیں تو بصیرت ہے وہ قاہش ایک جگہ ہو جائیں تو وہ بصیرت ہے رسول ہے اب اس بصیرت سے جتنی دور جس کو دیکھے جتنی دور جس کو دیکھے اور جس کو جتنی بلندی چاہے عطا کر دے کون رسول کہ مقام قاب قوسین پہ جو ہر آن رہے فقط ایک رات نہیں مقام قاب قوسین پہ جو ہر آن رہے ایک رات نہیں اور اس کی بصیرت اگر یہ چاہے کہ عید کے دن کسی کو کانہ پہ سوار کر لے سوار سوار ایبی سوار ایبی تو آپ نے دیکھا وہ بصیرت رسول ہے اور اُس بصیرت پر کبھی یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ شخصی مفاد ہے اقربہ پروری ہے اقربہ نوازی ہے اپنی نسل میں چاہتے تھے کہ اقتدار رہے اپنی نسل میں چاہتے تھے کہ حکومت رہے خدا گواہ ہے اس کا تصور بھی نہیں آسکتا اس کا تصور بھی نہیں آسکتا اس لیے کہ نسل محمد کو وہ بزرگی اللہ نے دی تھی قیامت تک کے لیے جہاں ہر حکومت و اقتدار پس تھا اور یہ ابنانا کی منزل تھی کہ جس منزل سے ان کا ہر فرزن سورہ کوسر کی تفسیر کرتا ہوا ہے قیامت تک جا رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ ہم ہیں تاریخ اسلام کے اساتین ہم ہیں تاریخ اسلام کے سطون ہم ہیں تاریخ اسلام کے عماد ہمارے بغیر یہ تاریخ نامکمل ہے بہرحال اب اس منزل پہ آپ پہنچ گئے اور آپ نے بہت سی چیزوں کو اب تک محفوظ کیا تو میں یہی چاہتا تھا کہ آنے والی تین تقریروں میں بہت سی چیزوں کو ایک جگہ سمیٹنا ہے اس لیے آج اس بحث کو سورہ نور کی ایک آیت پر ختم ہونا چاہیے سورہ نور کلام مجید کا چوبیس ماں سورہ ہے اور رہی رہے کہ اس میں نور والی آئے تھے اللہ نور سماوات والرد اس لیے سورہ نور ہے اب یہ سورہ جہاں قتم ہو رہا ہے وہاں یہ بحث ہے بڑا اہم مقام میں دعوت پہ گفتو کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا جب رسول تم کو پکارے تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی دوست بلا رہا ہے جب رسول تم کو رابان دے تو یہ نہ سمجھو جیسے تم میں سے تمہارا کوئی ساتھی پکار رکھا ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم دعاء پکارنا لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا جب اللہ کا رسول بلا رہا ہے کہ چاہو جواب دو چاہو نہ جواب دو خبردار خبردار جب رسول بلا ہے لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبادا اللہ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے جب رسول بلاتا ہے تو تم مسجد کے ستونوں کی آر لے کے مسجد کے باہر نکل جاتے ہو یتسللون منکم لقد یعلم اللہ اللہ کو علم ہے کہ رسول بلا رہا ہے اور تم مسجد کے ستون کے پیچھے ہو کر مسجد کے باہر جاتے ہو قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبادا میں پھر ارس کروں گزشتہ سال اذاقان زہرہ میں میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا اور شاہ عبدالقاضر محدث دہلوی کا میں نے حوالہ دیا جو تاج کمپنی لیمیٹڈ نے جس قرآن کو شائع کیا ہے تو اس آیت پر حاشیہ لکھا اور اس آیت کے معنی یہ کیے ہیں وہ معنی مجھے پسند آئے وہ ترجمہ پسند آیا وہ ترجمہ پسند آیا یتسللونہ کا ترجمہ کیا آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہو شاہ عبدالقاضر محدث دہلوی نے ترجمہ کیا ہے تاج کمپنی لیمیٹڈڈ کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور تم جب رسول بلاتا ہے آنکھ بچا کر سٹک جاتے ہو یہ صحیح اردو ہے تھیٹ اردو ہے بہترین ترجمہ ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِبَادَا اور اللہ کو علم ہے کہ تم کس طرح نکلتے ہو اب آیت ختم نہیں فَلْ يَحْزَرِ الَّذِينَ پس کھاپ جائے وہ لوگ پس خاف کھا جائے وہ لوگ فَلْ يَحْزَرِ الَّذِينَ پس حضر کرے وہ لوگ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں عَنْ عَمْرِهِ عَنْ عَمْرِ اللَّهِ نہیں اب آپ نے دیکھا یہ اسوائے رسول کا کمال ہے اب آپ نے دیکھا قرآن قرآن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فقط ذاتِ رسول کی طرف اشارے کیے جا رہا ہے آئندہ تقریروں میں جہاں ہم یہ عنوان خائم کر رہے ہیں قرآن حرفِ آخر ہے وہاں غالباً شاید فکر کو بہت دور تک اسی طرح سے جانا پڑے گا کہ اِنَّ حَذَا الْقُرْآن يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَم یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک ایسے راستے کی جو اور زیادہ مستقیم ہے اِنَّ حَذَا الْقُرْآن يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَام وہ اور زیادہ جو مستقیم ہے اس کی طرف ہدایت کر رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اشارے پہ اشارے کیے جا رہا ہے کہ اس کو پہچانو اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ انہوں نے اپنے رسول کو بھی پہچانا نہیں فَهُمْ لَهُمْ أُنْكَرُونَ کہ برابر انکار کیے جا رہے ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّتُونَ یہ کب تک کہیں گے کہ یہ مجنون ہے یہ کب تک کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے یہ سورہ مومنون اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں رسول کی معرفت نہیں ہے یہ معرفت خدا پہ گفتگو نہیں ہے اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكَرُونَ اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّتُونَ یہ لوگ رسول کو دیوانہ کہتے ہیں تو ہم سورہ نور کی آیت پہ گفتگو کر رہے تھے ذرا سا پھر توجہ ارشاہ دعا لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعاء ہے بعضکم بعضا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَّلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُقَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ پس وہ لوگ کانا آپ جائیں وہ لوگ ہزار کریں ان لوگوں کا دل دہل جائے وہ لوگ جو عمر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں يُقَالِفُونَ عَمْرِهِ کیوں؟ ان تُصیبَهُمْ فِتْنَةٌ دو باتیں ہوں گے یا تو یہ ایک بلا میں مبتلا ہوں گے ان تُصیبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصیبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا دردناک عذاب آئے گا تو آپ نے دیکھا دنیا میں بلا آخرت میں عذاب اس کے حکم کی مخالفت یہاں بلا وہاں عذاب چائن کہیں نہیں آئے عمر رسول کی مخالفت کی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُقَالِفُونَ عَمْرِهِ پس وہ لوگ کانا آپ جاؤں ہیں جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں ایک بات یا تو صاف کھلے دل سے یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا ایمان قرآن پہ نہیں ہو یا صاف یہ اعلان کر دیں ہم نہیں مانتے نہیں جہاد دبے لفظوں میں بھی جس نے یہ کہا کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے پھر قرآن اتنا جکڑ دیتا ہے اتنا قرآن باندھ لیتا ہے کہ آپ جمبش نہیں کر سکتے رسول کی چوکھٹ سے حق نہیں سکتے اس آس دانے سے سورہ نور کی آخری آیت ذات تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعائے بازکم بازا قد یعلم اللہ اللذین یتسللون منکم لبازا فَلْيَهْذَرِ اللَّذِينَ يُقَالِفُونَ اَنْ عَمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا بلا میں مبتلا ہوں گے یا عذاب تو اس طرح سے جہاں عالم اسلام میں ہم ہنگام آرائی دیکھتے ہیں وہاں بے اختیار اگر صحیح تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہوتی تو آج یہ رہبری ہوتی کہ کہاں عمر رسول کی مقالفت ہوئی ہے عمر رسول کی مقالفت کہاں ہوئی ہے اس وقت اندازہ ہوتا ہے اور پھر رسول کا عمر رسول کا عمر اگر آنِ واحد کے لیے ایک حرف بھی زبان سے رسول کے نکل جائے تو وہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہے ایک لفظ زبان سے نکل جائے تو وہ لاکھوں جلدوں پر محیط ہے اس لیے کہ قادر کا لفظ ہے اس کی ویلیوز ہیں اس کی قدریں ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے دیکھئے یہ زندگی کی منزل ہے اور رسول کی زندگی اچھی بات یاد آئی اگر آپ یاد رکھیں اغبال نے کہا زندگی رات چیست رسم و دین و کیش زندگی کے لیے بتاؤ رسم کیا ہے دین کیا ہے طریقہ کیا ہے بتاؤ زندگی کیسی ہونی چاہیے اغبال ایک سوال کرتے ہیں جعوید نامہ زندگی رات چیست رسم و دین و کیش اس کے بعد دوسرے مصر میں جواب دیتے ہیں زندگی کو سمجھا ایک دم شیری بہت ست سال میش بکری کے سو سال سے بہتر شیر کا ایک نفس ہے سو سال بکری کے ایک نفس شیر کا زندگی یہ ہے زندگی رات چیست رہو رسم و کیش اور ایسی منزل پر انہوں نے والے کیا کہ ایک دم شیری شیر کی ایک سانس بہت ست سال میش سو سالہ بکری کی زندگی سے ایک ساز شیر کی ایک ساز تو اب آپ نے دیکھا بہادری کی ایک ساز ایک رات نہیں ایک ساز وہ پوری رات جو وہ نفس لے رہا ہوگا اور ستر تلواریں کھجی ہوئی تھی کہ چادر اُلٹے تو قتل کر دے زندگی رات چیست راہو رسم و کیش اید دم شیری بہت سد سال میش ایک ساز شیر کی بکریوں کے سو برس سے بہتر دیکھیں یہ کوئی شاعرانہ غلو نہیں ہے جہاں قدر ہو جائے وہاں لیلت القدر قائر من الف شہر قدر کی رات ہزار رات مہینوں سے بہتر ہے ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے معلوم ہیں آپ کو ہزار مہینے یعنی تریاسی برس چار مہینے ایٹی تری ہیئر فور منس ایک رات قدر کی یہ قرآن ہے لیلت القدر قائر من الف شہر تو قدر کرے اگر کوئی تو ایک سانس سو برس سے بہتر ہے تو آپ نے دیکھا یہ قدر کی زندگی ہی قدر کی ہو جاتی ہے زندگی قدر کی ہو جاتی ہے مگر کب فرق ذرا سا ہے فرق ذرا سا ہے عمر رسول پہ چل کے اگر کوئی ایسی زندگی بتر کرے حکم ہوا سو جاؤ اب زندگی بن گئی سو جاؤ اب زندگی میں وہ بات پیدا ہو آگے پر جاؤ اب زندگی خضر کی زندگی عمر ابن عبدالد کے مقابلے پہ جاؤ ضربتو علی جنیہ و ملقندر عبدالو من عبادت سکھلائے دیکھا آپ نے وہاں قدریں بدل جاتی ہیں سکھلائیں کی عبادت سے بہتر ہے اقدم شیری بیست سالمی زندگی را چیست رسم و دین و کیش اقدم شیری بیست سالمی زندگی محکم جا تسلیم و رضا زندگی تسلیم و رضا سے محکم ہے موت نئی رنگ و تلسم و سیمیاس موت ایک نئی رنگ ہے ایک عجوبہ ہے ایک تلسم ہے ایک راز ہے جو فاش ہونے کو ہے مگر پہلے زندگی کو تو سمجھو زندگی محکم جا تسلیم و رضا موت نئی رنگ جہاں تسلیم و رضا کی منزل ہے اور جہاں اس تحکام زندگی کا آ گیا وہاں معلوم نہیں کیا بات ہے اغبال کی فکر ایک مرتبہ اس خطر تیزی سے آگے بڑھ گئی کہ جہاں زندگی کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا جس موت کو میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ نئی رنگ و تلسم و سیمیاس موت یہ تاجب کیا مقام ہے تلسم ہے ایک راز ہے جو فاش نہیں ہوتا مگر اس کے پیچھے مت جاؤ بندہ حق زیغمو اہوست مرگ حق کا بندہ بہت غور سے سنیں جہاں جہاں آواز سرلے پہ جا رہی ہو محفوظ کریں بندہ حق زیغمو اہوست مرگ حق کا بندہ شیر ہے اور موت حرم ہے ایک مقام از سد مقام اہوست مرگ اس شیر کے سو مقام ہے بلندی کے اس میں سے ایک منزل ہے موت ایک مقام سد مقام اہوست مرگ بندہ حق زیغمو اہوست مرگ اللہ کا بندہ شیر ہے موت حرم ہے اور اس کے سو مقامات بلندی کے ہیں ان سو مقامات میں سے ایک مقام موت ایک مقام اہوست مرگ جس کو تم نہ سمجھ سکے کہ یہ موت کیسے ہوئی ہے اس کے بات کہتے ہیں وہ شیر ہے موت حرم ہے می فتت بر مرگ ان مردے تمام وہ مرگ وہ شیر حملہ کرتا ہے موت پہ می فتت بر مرگ ان مردے تمام ہمچو شاہینی کے افتت بر حمام جیسے اقاب کبوتر سے گرے می فتت بر مرگ ان مردے تمام ہمچو شاہینی کے افتت بر حمام حمام کبوتر جیسے اقاب کبوتر پہ گرتا ہے اس طرح وہ شیر حق موت پہ گرتا ہے بندے حف ایک مقام سد مقام اوست مرگ می فتت بر مرگ ان مردے تمام ہمچو شاہینی کے افتت بر حمام وہ خوداندیش است مرگ اندیش نیست وہ اپنی خودنی سے ڈرتا ہے کہ کہیں راستے سے نہ ہٹ جائے اس کو مات کا ڈر نہیں ہے وہ خوداندیش است مرگ اندیش نیست اس کو اپنی ہی فکر ہے موت کی فکر نہیں ہے مرگ آزادوں زیانی بیش نیست اور آزادوں کی موت ایک آن سے زیادہ نہیں ہے ہر زمان میرد غلام مذبی میں مار اور غلام ہر آن مرتے رہتا ہے خوف کے مارے غلام ہر آن مرتے رہتا ہے آزاد کی موت تو ایک آن ہے ہر زمان میرد غلام مذبی میں مر زندگی اورہ حرام مذبی میں مر اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے موت کے ڈر کے مارے زندگی کو اپنی حرام کر لیتا ہے زندگی اس کے لئے حرام ہو جاتی ہے درتے جاتا ہے خوف کھاتا جاتا ہے آزاد کی زندگی آزاد کی زندگی بندہ حق خوہد از یزدان پاک یہ سلسلہ سنیے جعوید نامہ بندہ حق خوہد از یزدان پاک اللہ کا بندہ اللہ سے یہ چاہتا ہے دعا کرتا ہے بندہ حق خوہد از یزدان پاک ان دیگر مر گی کہ برگردد سے خواہ ایک ایسی موت مانتا ہے جو مٹی سے جا کے پھر واپس ہو جائے بھئی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے رحمتیں ہوں اقبال پر ان دیگر مر گی کہ برگردد سے خواہ اللہ کا بندہ اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ ایسی موت دے جو مٹی میں جا کے نہ پھنس جائے جو جسم کو جا کے مٹی کے حوالے نہ کر دے بلکہ برگردد واپس جائے پھر مٹی سے واپس جائے برگردد سے خواہ ان دیگر مر انتہائے راہ شوق وہ دوسری موت راہ شوق کی انتہا آخری تقبیر در جنگہ شوق شوق کے جنگہ میں آخری تقبیر وہ موت اللہ کا شیر ایسی موت چاہتا ہے اللہ کا شیر ایسی موت چاہتا ہے بندہ قاہد از یلدان پاؤ ان دیگر مرگی کہ برگردد سے قاق ان دیگر مرگ انتہائے راہ شوق آخری تقبیر در جنگہ شوق اس کے بعد اقبال کا فیصلہ سنو جنگ جنگہ شہان جہاں غارت گریز اب لکھو تاریخ اسلام جنگہ شہان جہاں غارت گریز جنگہ موامن سنت پیغمبری جنگہ شہان جہاں غارت گریز اب جہاں بھی شاہی لڑتے ہوئے دائے غارت گریز جنگہ موامن سنت پیغمبری موامن جب لڑنے پہ آتا ہے تو سنو یہ سنت پیغمبر ہے اب وہ جہاں جس مندل پر جس طرح سے لڑے جنگہ شہان جہاں غارت گریز جنگہ موامن سنت پیغمبری جنگہ موامن چیست ہجرت سوئے دوست موامن کی لڑائی کیا ہے دوست کی طرف جانا راستے کو صاف کر کے دوست کی طرف جانا جنگہ موامن چیست ہجرت سوئے دوست ترک عالم اختیارے کوئے دوست دوست کی گلی کو بسانا دوست کے کوچے کو بسانا یہ موامن کی لڑائی ہے دیکھیں اقبال کا حق ہے یہ جنگہ شہان جہاں غارت گریز جنگہ موامن سنت پیغمبری جنگہ موامن چیز ہجرت سوئے دوست ترک عالم اختیارے کوئے دوست گرچہ ہر مرگست بر موامن شکر اگرچہ موت موامن پہ شکر ہے اگرچہ موت موامن کے لیے میٹھی ہے اگرچہ موت میں موامن کے لیے مٹھاس ہے گرچہ ہر مرگست بر موامن شکر مرگ پورے مرتضی چیزیں دگا لیکن مرتضی بیٹے کی موت کچھ اور ہے دیکھ رہے آپ جعوید نامے کی اتنی تنہیر اگدم شیری بہت ست سال میش شیر کی اکسانس شیر کی اکسانس ست سالہ میشی سے بہت رہے اب بتایا اب واضح کیا جنگ شاہان جہاں غارت گری جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ مومن چیز تھیج سوئے دو ترک عالم اختیار کوئے دو گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر مرگ پورے مرتضی سیز دگر مگر مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ اور رہے ہیں بھئی اب اس کے بعد دو شہر رہ گئے مگر دو شہر بڑی تفصیل چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں پھر آپ کے لئے دعا کروں گا آج یہی وہ کہتے ہیں کہ مرگے پورے مرتضی چیز دگر مگر مرتضی کے بیٹے کی موت کچھ اور ہے او کہ حرف شعب با اقوام گفت اس نے ایک راز کی بات اقوام عالم سے کہی ہے خسین نے ایک راز کی بات اقوام عالم سے کہی ہے نیشنز اور دی ورلڈ سے کہی ہے او کہ حرف شعب با اقوام گفت اور یہ کہا حرف شعب یہ کہا جنگ را رہبانی اسلام گفت اب اس کو سمجھانا پڑا ایک حدیث ہے لا رہبانیت فیل اسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں راہب ہونا نہیں ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے بی بی کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے عزیزوں کو جھوڑ کے سب کی فکر چھوڑ کے کوئی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جائے اور تنہا زندگی بسر کرے ارشاد رمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے مگر اس کے ساتھ یہ بتلایا کہ جہاد اگر آ جائے تو اس کو اسلام کی رہبانیت سمجھو کہ بیٹا چھوٹے چھوٹا بہن چھوٹے چھوٹا گھر چھوٹے چھوٹا عزیز چھوٹے چھوٹا وطن چھوٹے چھوٹا ان کے حرف شعب با اقوام گفت جنگ را رہبانی اسلام گفت اس نے بتلایا کہ جہاد اسلام کی رہبانی ہے جہاد کی منزل اسلام کی راہ بھی ہے سب کو چھوڑ کے راہ حق میں یوں جاتے ہیں یوں جاتے ہیں اور آخری شیف اور یہ اقبال ہی کا حق ہے اور اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہ سکے اگر دوسروں کی زبان سے یہ شعر نکلتا تو معلوم ہی ملت اسلامی کیا تصور کرتی اقبال نے کہا کس ندانت جس شہید نکتارا سوا شہید کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس راست کو وہ پہچانے کس ندانت جس شہید نکتارا کو بے خون خود خرید نکتارا وہ شہید کہ اپنا خون بہا کے اس نے اس نکتے کو اپنا لیا حق ادا کیا حسین نے اور یہ بتلایا یہ بتلایا کہ جنگ اسلام کی رہبانی ہے بہادر کی موت ہے شیئر کی موت ہے سد سالہ زندگی سے جہاں ایک نفس بہتر وہاں آشور کا ایک پورا دن وہاں اس دن کے لیے دس رات وَالْفَجْرِ وَالْفَجْرِ وَالْحَالِ نَشْرِ الٰہِ وَالْسَيَّدِ وَمَحْلَا وَرَبِّ خدا ہم کو کامل امان کر ہمارے ہوائج دینی و دنیا بھی بھر ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور بھر ہمارے دنیا